بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن بلوگز بدہ ہمارا نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حضور امان میں رکھیں آج کی ریسپی میں نے آپ کے لیے بنائی ہے ویڈاؤٹ آون کافی کپکک تو بنانا اس کا بہت ہی حسان ہے اس کے لیے ہمیں چند چیزیں چاہیے ہوں گی جس میں میں نے لیا ہے میدہ دو کپ اس کے ساتھ ساتھ چینی تھی ایک کپ یا آپ کم زیادہ کر لیں اس کے ساتھ بیکنگ یہ سوڈا ہے یہ تھا تقریباً ایک ٹی سپون لیول اور ساتھ میں یہ ایک چھٹکی نمک ہے یہ ہے دہی دو چمع جاملے لینے اتنی ہی آپ کوکو پاورڈر لینے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لینا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کافی کا اس کو پانی کے اندر آپ گھولیں اور یہ اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ دو تھا یہ کپ لینے دو اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے اوائل یہ آپ لیں تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم تو دو انڈے لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اضافہ کرنا ہے دو چمع جو ٹی سپون تھے ونیلا ایسنس کا تو اس سے پہلے آپ نے لینا ہے کوئی سا برطن اس کے اندر آپ میدہ ڈالیں چینی ڈال دیں اس کے ساتھ بیکنگ سوڈا ڈالیں نمک کا اضافہ کریں اور ان کو تھوڑا سا آپ کو اس طریقے سے مکس کریں اب باقی چیزیں ڈالیں باقی چیزوں میں سب سے پہلے آپ اس کے اندر اضافہ کریں دھوڑ کا رہی ڈال دیں ونیلا ایسنس یہ ڈالا ہے اس کے اندر آپ اضافہ کریں کوکو پاودر کا آدھے کپ سے تھوڑے جھے پانی کم میں آپ نے ڈالنا ہے ہارپی سپون کوپی کو اس کو مکس کریں اس کے اندر ڈالیں انڈوں کا اضافہ کریں اوائل ڈالیں مکس کریں اس کو اچھی طرح اتنی دہیر تاکہ آپ اسے مکس کریں گے اس کی صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی بن جائے یعنی اس طرح سے یہ سارا آپس میں مکس ہو جائے اب جو مول تھا اس کے اندر آپ پیپر کپس رکھیں اس کے ساتھ آپ حضر ضرورت اس کے اندر ڈالیں کوئی سا بھی آپ برطل لے لیں میں نے یہ نونسٹک کڑا ہی لی تھی اس کے اندر آپ اس طرح سے سانچائن رکھیں اس کو دس منٹ پری ہیٹ کریں پھر آپ یہ جو آپ کے کپککس سے اندر آپ رکھ کے تو اوپر سے کور کریں اور جہاں سے ٹھوڑی سی اس کی بھاپ جو نگلتی ہے آپ ٹیشو اس پر لگا دیں کوئی بھی چیز سا سا چیک کرتے جائیں تو یہ آپ کے بیٹ سے پچیس اندر میں بہت ہی نیزے کے کپککس تیار ہیں اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کہا سکتے ہیں آپ انہیں اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کور اتارے اور کھا لیں یعنی آپ اس کو اس طریقے سے ڈائریکٹ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ان کو تھوڑا سا کوکو پاونڈر سے اور کافی سے سجایا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کے سوفٹ نیز کو محسوس کریں اور بہت سا بسم اللہ پڑھ کے اس کو انجوائے کریں اور اپنا بہت سا خیار رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ